ہم نے ایک مزیدار قسم کا کورما بنایا ہے کورما گریوی تو اس کو ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ریسپی اچھے لگے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا چلیے دیکھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے آج پھر ایک بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں میں آج میں بنا رہی ہوں بیف کورما لیکن بہت ہی مختلف انداز میں گریوی والا بیف کورما کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کے لئے میں نے 400 گرام جو ہے وہ گوشت لے کر بیف کا تو اس کو جو ہے اچھے طریقے سے دھولیا ہے اور نچوڑ لیا ہے اور یہ چربی والا گوشت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں نے تقریباً ایک پہو پیاز لے کر اس کو بہت باریک کاٹا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کر لیا سنہری فرائی کیا ہے میں نے اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کرکورا ہوا ہے یہ اس کے علاوہ میں نے دو عدد بڑے سائز کی ٹیماتر لے کر اس کا پیسٹ بنایا ہے گرائنڈر میں تو اب میں ایسا کرتی ہوں کہ میں آدھی پیاز اس میں ڈال کر اس کا بھی پیسٹ بنا لوں گی کیونکہ ہمیں گریوی چاہیے ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کورمے میں جو ہے وہ گریوی بہت زیادہ نہیں ہوتی تو یہ جو ہے یہ گریوی والا کورما ہوگا بہت ہی مزیدار یہ ہم نے آدھی ڈال دیا اس کو میں ابھی گرائنڈر کر لوں گی لیسانہ درک کا پیسٹ ہمارے پاس دو چمچ ڈیٹھ چمچ میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے ڈیٹھ چمچ میں نے نمک لیا ہے چمچ میں نے کالی مرچ لیا ہے پیسی ہوئی ایک چمچ میں نے پیسا ہوا زیرا لیا ہے ایک چمچ میں ہمارے پاس پیسا ہوا گرم سالہ اس میں جائفل جیویتری اور چھوٹی الائچی موجود ہے ڈیٹھ چمچ میں نے لال میرچ پوٹر لیا ہے دو کھانے کے چمچ ہمارے پاس دہی ہے اور اس کے علاوہ آئل میں نے لیا ہے پیاز میں نے براؤن کر کے نکال لیا ہے یہ تقریباً آد پاک سے تھوڑے سی کم گھی تھا تو چلیے میں پہلے پیسٹ بنا لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیاس کو بھی اس میں ٹوماٹوں میں ڈال کر گرینڈر کر لیا ہے جو ہمارے پاس ہم نے بچائی تھی اس کو میں نے الائدہ سے گرینڈر کر لیا ہے اور گھی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں پیسٹ شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم یہ تقریباً ہم نے آدھا منٹ چلا لیا ہے اب ہم اس میں گوچ شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے دو منٹ ہم نے گوچ شامل کر دیتے ہیں اس کی رنگت بدل چکی ہے اب ہم اس میں پیاس پیسٹ شامل کر دیں گے 3-4 منٹ ہم نے بھون لیا ہے اس کو اب ہم اسے مسالہ جات شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پھر سے بھونیں گے ہم نے 4-5 منٹ اس کو جو ہے بھوت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی جو ہے وہ لگ ہونا شروع ہو رہا ہے اب ہمارا پاس جو دو چمچ سے دہی تھا وہ ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کو شامل کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے بھونتے ہیں یہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے کورما ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہاں پر لائٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے اس کا گھی چھوٹ گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بھون چکا ہے اب ہم اس میں تقریبا ایک گلاس پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک گلاس پانی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے بند کر دیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے بارہ منٹ کوکر سلنے کے بعد جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ مکمل گل چکا ہے اب ہم اس میں ہمارے پاس جو تلی ہوئی پیاز ہے چورا کی ہوئی جو گرینڈر کر لیتی وہ ہم ڈالیں گے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اور آدھی چاہے کی چمچ گرم سالہ ڈالیں گے پیسا ہوا اور اس کو دم لگا دیں گے کچھ دیر کے لیے دیکھیں جی مزے دار قسم کا کورما گریوی تیار ہو گیا ہے اگر ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنیا علی ہر اچھی اور مفید ویڈیو اور مزے دار ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں مجھے کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حافظ